کئی الیکٹرک کے فرسودہ پلانٹس کا بوجھ کراچی کے عوام سے پانچ روپے فی یونٹ اضافی لینے کا انکشاف کراچی کی تاجر برادری تقسیم کا شکار کیوں؟ نگران وزیر تجارت سندھ محمد یونس دھاگا نے کہا ہے کہ کئی الیکٹرک کے فرسودہ پاور جنریشن پلانٹس کی وجہ سے کراچی کے شہری دیگر تقسیم کار کمپنیوں کے مقابلے میں فیول لاغت ایجسمنٹ کی مد میں کئی الیکٹرک کو کم از کم تین سے پانچ روپے فی یونٹ اضافی ادا کر رہے ہیں جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے تفصیلات کے مطابق کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے پر اجلاس کے دوران یونس دھاگا کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں بجلی فراہم کرنے کا سسٹم مکمل طور پر الگ ہے جہاں ڈسٹریبوشن اور پیداوار دونوں پر الگ الگ کام ہوتا ہے مگر کے الیکٹرک بجلی کی پیداوار اور تقسیم میں کام کرنے والا واحد ادارہ ہے نگرہ وزیر تجارت سندھ نے کہا کہ کاروباری برادری کے ساتھ مشاورت کے بعد سٹرکچلر تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ توانائی کے شعبے کو درپیش مسائل حل کیے جا سکیں جس سے صرف سنتوں کو ہی ٹیکس کے نرخوں میں بے انتہا اضافی کا بوش برداشت نہیں کرنا پڑے گا نگرہ وزیر تجارت سندھ کا مزید کہنا تھا کہ لاہور فیصل آباد اور دیگر شہروں نے ہم آباز ہو کر حکومت کو اپنے مطالبات پورا کرنے پر آمادہ کر لیا جبکہ بڑے پیمانے پر آمدنی اور برآمدات میں حصہ ڈالنے کے باوجود کراچی پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ یہاں کاروباری برادری میں ہم آہنگی نہیں ہے